کوکروچ بڑھ رہے ہیں تو صفائی رکھئے گھر بے کوکروچ کہاں ہوتے ہیں جب گندگی ہوتی ہے کوکروچ اپنے آپ نہیں آتے ہیں کوکروچ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا محول ہے انکول ہے تو وہیں پروانڈے دیتے ہیں جیسے کھٹبل ہے مچھر وہ کہاں آتے ہیں جہاں پر اس کے انکول جیسے کھٹبل کا کیا انکول ہے پسینہ اور گندگی اس کا مطلب آپ بیڑھ کر صفائی نہیں کرتے ہیں چادر چینج نہیں کرتے ہیں پسینے میں سوتے رہتے ہیں وہ چینج نہیں کرتے ہیں تو ہم پر کھٹمل ہوگا اب کھٹمل ہو گیا تو ملے مارنا ضروری ہے پیدا ہم نے کیا پھر مار رہے ہیں ایکچولی کوکروچ کھٹمل یہ چھوٹے جیسے 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 مچھر ہمارے پیدا کیونے ہمارے بچے ہیں ہم نے پیدا کرنے کے لئے محول بنا رکھا ہے پھر ہم ملتے ماریں گے بیگون لے کے مارتے رہے ہیں لوگ آلاؤٹ نہیں ہوتا تھا یہ جو بیٹمنٹا ہے بیٹمنٹا نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا تھا مچھر دھانی مچھر دھان لگا کے سوتے تھے مچھر کو مارنے کا پرکو اتھانی سسٹم سوٹے سیمرلی کوپرو سے بچنے کے لیے پرانہ جمعر میں ساف سفائی بہت رکھتے تھے گھر میں لپائی کرتے تھے کنجسٹڈ نہیں تھا چیزوں بھر بھر کے نہیں رکھتے تھے کھلا کھلا رہتا تھا آسانی سے ساف کرتے تھے جن گھروں میں سفائی اچھی ہوگی اور پرائٹیکل سلیشنز ہوں گے جانیاں لگی ہوگی ہر جگہ ڈرین سسٹم مچھا ہوگا کوکروچ کو کیا بولتے ہندی میں تیل چٹتا تیل جہاں آئل اور گھندگی ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے کچن میں لوگ پنکے ساف نہیں کرتے ہیں جو دبے ہوتے ہیں گھر کے جو مسالک دبے اس میں تیل چپ کر رہتا ہے اڑ کے تیل جاتا ہے تو وہاں کوکروچ ہوں گے ڈیفنیٹلی گندہ ہو جاؤں جاں گندگی وہاں پر جیو جنتو پرکٹ ہوں گے